بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں وہ کون سے مشہور سیاستدان ہیں جو کہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھتے ہیں اور وہ پیشے کی لحاظ سے انجینئر ہیں جبکہ وہ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب جینل الیکشن باکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانیوں سے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانے کے ساتھ مل سکیں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار امیر مقام کی جن کی تعلیمی قابلیت انجینئرنگ ہے اور انہوں نے سواد کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں دو سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار حیدر علی خان نے اکتالیس ہزار ایک سو پچیس ووٹوں کے مقابلے میں اکسٹھ ہزار چھ سو ستاسی ووٹ حاصل کر کے شکست دی اور وہ یہاں سے امیر مدفع ہونے میں ناکام ہوئے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار عثمان خان کی جن کی تعلیمی قابلیت بی ایسی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور انہوں نے سوابی کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں انیس سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ قوم اسمبلی کے ممبر مرد کی ہوئے اگر ہم بات کریں الیکشن کی تو پی ٹی آئی کے عثمان خان کا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار وارث خان کے ساتھ ہوا اور عوامی نیشنل پارٹی کے وارث خان کے 53,286 ووٹوں کے مقابلے میں عثمان خان نے 83,903 ووٹ حاصل کی اور قوم اسمبلی کے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی محمد خان کی جن کی تعلیمی قابلیت سیول انجینئرنگ اور اس کے ساتھ ایل ایل بی ہے علی محمد خان نے مردان کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں بائیس سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اگر ہم بات کریں الیکشن کی تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی محمد خان کا مقابلہ متحدہ مجلس عمل کے مضبوط امیدوار مولانا محمد قاسم کے ساتھ ہوا اور مولانا محمد قاسم کے 5,318 ووٹوں کے مقابلے میں علی محمد خان کے حصے میں 58,577 ووٹ آئے اور انہوں نے کم و بیج 2,000 ووٹوں کی برطری کے ساتھ قوم اسمبلی کی اس نشست کو جیتا اور وہ یہاں سے ایمینے منتقب ہوئے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم علی محمد نواز کے امیدوار اور سابقہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی کی جن کی تعلیمی قابلیت ایم ایسی انجنرنگ ہے اگر ہم بات کریں الیکشن کی تو انہوں نے اسلام آباد کے قوم اسمبلی کے حلقہ این نے 3500 سے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کا مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف کے جیرمن عمران خان کے ساتھ ہوا عمران خان کے 9891 وٹوں کے مقابلے میں پاکستان مسلم علی محمد نواز کے شاہد خاکان عباسی نے 4334 وٹ حاصل کی اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا پانچوے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم علی محمد نواز کے سینئر اہنما احسن اقبال چودری کی جن کی تعلیمی قابلیت بی ایسی میکینیکل انجننگ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم بی ای بی کیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں الیکشن 2018 کی تو ایسا نقبال چودری نے ناروال کے قوم اسمبلی کے حلقہ این اے 78 سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے عبرال الحق کے 88250 وٹوں کے مقابلے میں 169651 وٹ حاصل کی اور قوم اسمبلی کی اس نشط سے کامیاب ہو کر وہ اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے چھتے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم علی محمد نواز کے سینئر اہنما خورم دستگیر خان کی ان کی تعلیم قابلیت بی ایسی انجنرنگ ہے اور انہوں نے گجران والا کے قوم اسمبلی کے حلقہ این اے 81 سے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی اگر ہم بات کریں نتائج کی تو پاکستان طریقہ انصاف کے چودری صدیق کے 88166 وٹوں کے مقابلے میں پاکستان مسلم علی محمد نواز کے خورم دستگیر خان کے حصے میں ایک لاکھ تیس ہزار آر سو سیندیس وٹ آئے اور انہوں نے کم ویش پچاس ہزار سے زائد ووٹوں کی برطری کے ساتھ نہ صرف مد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ساتھویں نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان براپری پارٹی کے امیدوار جواد احمد کی جن کی تعلیمی قابلیت بی ایسی میکینیکل انجنرنگ ہے اور انہوں نے لاہور کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہوں نے 132 سے الیکشن محصہ لیا گو کہ یہ الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے اور ان کے حصے میں محض 447 ووٹ ہی آئے اور انہوں نے پتری انشکس کا سامنہ کیا قوم اسمبلی کے سلکے سے پاکستان مسلم لگ نواز کے امیدوار شہباز شریف نے 95834 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار پاکستان ترکین صاحب کے منشاہ سندو تھے جنہوں نے 493 ووٹ حاصل کی آٹھ میں نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لگ نواز کے سینئر رہنوہ ملک پرویز احمد کی اور ان کی تعلیمی قابلیت بی ایسی الیکٹریکل انجینرنگ ہے اور انہوں نے لاہور میں قوم اسمبلی کے حلقہ اینے 133 سے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی بات کریں نتائج کی تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار ایجاز احمد چوزری کے 77231 ووٹوں کے مقابلے میں 89678 ووٹ حاصل کی اور قوم اسمبلی کے اس نشط سے انہوں نے الیکشن جیتا اور وہ ایم میں نے مضخم ہوئے نوے نمبر پر بات کرتے ہیں متعدہ مجلے سے عمل کے امیدوار ابتسام الہی زہیر کی جن کی تعلیمی قابلیت ایم ایسی انجینرنگ ہے اور انہوں نے قصور کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہوں نے 133 سے الیکشن میں حصہ لیا خاطر خواہ ووٹ حاصل نہ کر سکے اور ان کے حصے میں 12,074 ووٹ آئے اور انہیں بتری انچ قصد کا سامنا کرنا پڑا قوم اسمبلی کے سلکے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار رشید احمد خان نے 1,9,380 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستان ترکین صاحب کے راشد تفیل میو کے حصے میں 78,458 ووٹ آئے اور وہ قوم اسمبلی کے سلکے میں دوسرے نمبر پر رہے دس میں نمبر پر بات کرتے ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والی آئیشہ نظیر جٹکی جن کی تعلیمی قابلیت MSC انوائرمنٹل انجین رنگ ہے اور انہوں نے بیہاری میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 162 سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکی اگر ہم بات کریں الیکشن کے نتائج کی تو ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لکھ نواز کے امیدوار چودری فقیر احمد کے ساتھ ہوا اور چودری فقیر احمد کے 81,956 بوٹوں کے مقابلے میں آئیشہ نظیر جٹک کے حصے میں 64,766 روٹ آئے اور یہ دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے الیکشن میں شکست کھا گئیں گیارہ میں نمبر پر بات کرتے ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والی آرفہ نظیر جٹکی جن کی تعلیمی قابلیت انہوں نے ویہاری کے قومی سملی کے حلقہ انہ نے 163 سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں اگر ہم بات کریں نتائج کی تو پاکستان مسلم لکھ نواز کے امیدوار سید ساجد مہدی نے 70,325 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے کامیاب ہوئے جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اسحاق خاکوانی کے حصے میں 56,873 ووٹ آئے جبکہ آزاد حیثیت سے آرفہ نظیر جٹ کے حصے میں 29,243 ووٹ ہی آسکے باروے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ویہاری میں قومی سملی کا حلقہ N163 یہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اسحاق خان خاکوانی ان کے پاس بھی بی ایسی انجیننگ کی ڈگری ہے اور یہ بھی پیشے کی لحاظ سے ایجیریر ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساجد مہدی کے ساتھ ہوا اور یہ الیکشن میں اشکت خواہ گئے آگے بڑھتے ہیں تیرے وے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آمیر تلال خان کی جن کے پاس بیچلر آف انجیننگ کی ڈگری ہے اور انہوں نے مزفرگر کے قومی سملی کے حلقہ N166 سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی دعوت خان کے ساتھ ہوا اور دعوت خان کے 52,790 ووٹوں کے مقابلے میں آمیر تلال خان کے حصے میں 62,915 ووٹ آئے اور وہ قومی سملی کی اس نشست سے ایمینے منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے چودوے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خاجہ شہراز محمود کی جن کی تعلیمی قابلیت بی ایسی الیکٹریکل انجیننگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اللی بی کی ڈگری بھی ہے خاجہ شہراز محمود نے ڈیرہ غازی خان کے قومی سملی کی حلقہ انہیں 189 سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اگر ہم بات کریں نتائج کی تو خاجہ شہراز محمود کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار خاجہ تاولہ کے ساتھ ہوا اور خاجہ تاولہ کے 11,927 ووٹوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے خاجہ شہراز محمود کے حصے میں اور پرطری کے ساتھ قومی سملی کی اس نشست کو جیتا اور وہ اسلام آباد کے پالیمان کا حصہ بنے پندروے نمبر پر بات کرتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار سابر حسین کی جن کے پاس بیچلر آف میکینیکل انجننگ کی ڈگری ہے اور انہوں نے حیدر آباد میں قومی سملی کے حلقہ انہیں 206 سے علیکم میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی اور وہ یہاں سے ایم میں نے متقب ہوئے اگر ہم بات کریں نتائج کی تو ایم کیو ایم کی امیدوار سابر حسین کا مقابلہ پاکستان ترکین صاحب کے جمشید علی شیخ کے ساتھ ہوا اور جمشید شیخ کے 38,672 ووٹوں کے مقابلے میں ایم کیو ایم کے سابر حسین نے 40,640 ووٹ حاصل کیے اور کمم بیش 8,000 ووٹوں کی برتری کے ساتھ وہ یہاں سے قومی سملی کے ممبر متقب ہوئے سولوے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستر زمین پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر ارشد وورا کی جن کے پاس پی ایچ ڈی ٹیکس ٹائل ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے اور انہوں نے کراچی میں قومی سملی کے حلقہ انہیں 254 سے الیکشن میں حصہ لیا اور یہ الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے اگر ہم بات کریں نتائج کی تو قومی سملی کے سلکے سے پاکستان ترکین صاحب کے اسلم خان نے 75,702 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والے متحدہ قومی مومنٹ کے شیخ صلاح الدین کے حصے میں 48,813 ووٹ آئے اور پاکستر زمین پارٹی کے ڈاکٹر ارشد وورا کے حصے میں 9,013 ووٹ ہی آسکے آگے بڑھتے ہیں اور سترمے نمبر پر بات کرتے ہیں پختون خان میلی امامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جن کے پاس بی ایسی ایجنرنگ کی ڈگری ہے اور انہوں نے قلعہ عبداللہ کے قومی سمیلی کے حلقہ انہیں 263 سے الیکشن میں حصہ لیا ان کا مقابلہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار مولانا صلاح الدین کے ساتھ ہوا اور مولانا صلاح الدین کے 37,941 ووٹوں کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی کے حصے میں 19,989 ووٹ آئے اور یہ الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستو امکہ لوگوں کے ساتھ ٹوٹر، فیس بک، ویڈس ایپ کے اوپر اسے شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر